دیرہ سو دس میں آپ پیدا ہوئے اور بہت چھوٹی سی عمر میں آلہ حضرت کی صحبت میں آئے بیٹھے اور آلہ حضرت امام رسولت رحمت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کام کیا تھا حضرت مختی آدم نے خود اس کو لکھا ہے الملفوز یہ آلہ حضرت کی جو سینس ہیں اور آلہ حضرت کا جو قول ہے اس میں ایک کتاب ہے الملفوز اس میں حضرت مختی آدم نے کہ میرا حال یہ تھا کہ میں بچہ تھا تھوڑی سی میری عمر تھے اور اس کے اندر پرفیٹ نس میرے اندر تین ہے میں بچہ ہی تو تھا اور میرا حال اس مٹی کی طرح تھا کہ گلِ خوشبو یا درحم مام روزے رسید الدست محبوبِ وطستان یہ بات آئیب شیخ صاحبی کا کہ ایک مٹی جس کے اندر خوشبو تھی وہ میرے ہاتھ میں آگئی تو میں نے اس مٹی سے پوچھا کہ اے مٹی تیرے اندر یہ خوشبو کیوں بھینا دی تو یہ سمیل کرتی ہے اور دیرے اندر بہت خوشبو ہے تو مٹی نے جواب دیا کہ جمالِ ہم نشین طرمن نصر کر دی وگرنا منہما خاکم کے ہستائی یہ میرے ہم نشین جس کی کمپنی میں میں بیٹھا ہوں پھول کی صحبت میں نے رہا اور اس کی صحبت نہیں اثر کیا کہ میرے اندر خوشبو پیدا ہو گئی تو حضرت مفتی آدم اللہ حضرت اللہ حضرت اللہ حضرت اللہ حضرت اللہ حضرت نے آلہ حضرت کی میکی میں میرے دوستوں مولانا شاہ حمد مصطفیٰ رضا خان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو مفتی آدم بنا دیا آلہ حضرت کی خدمت میں کام کیا تھا میں آپ کو بتاؤں آلہ حضرت صبح کی نماز کے بعد گھر میں تشریف فرما ہوتے اور جس طرح سے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اس طرح بیٹھتے یا اس طرح ایسے بیٹھ کر کے اور کتاب ایک ایک وقت میں فور ہنڈڈڈ فائنڈڈڈ فتوہ سانی دنیا سے آتے ہیں آلہ حضرت یوں ہی آلہ حضرت نہیں بند ہے میرے دوست کو آلہ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو دیکھ کر ان کے واقعات کو دیکھ کر میرے دوستوں حضور ہو سے آدم شاہنشاہِ بغداس صغیر اور شیخ حمد الفادر ایک اللہ تعالیٰ علیہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے قلعہ کمانات کا پناہ چلتا ہے اللہ اوپر کہ جب مرید کا یہ حال آلہ حضرت کو غوثِ پاد سے جو نسبت تھی میرے دوست تو یہ دوسرا موضوع ہے آلہ حضرت آپ جانتے ہیں کہ وہاں تو وہ خود ہی کہتے ہیں آلہ حضرت حضور ہو سے پاک کی بارگاہ میں ایسے تھے جیسے پین رائٹر کی ہاتھ میں ہوتا ہے پین رائٹر کے ہاتھ میں ہوتا ہے آلہ حضرت حضور خوز پاک کے ہاتھ میں اس طرح تھے جس طرح پین رائٹر کے ہاتھ میں ہوتا ہے میرے دوستو آنا حضرت وہ صرف مولانا صاحب یا کوئی پیر صاحب نہیں ہے کہ ہم نے کہہ دیا کہ وہ مولانا صاحب ہیں یا کوئی پیر صاحب ہیں ان کے کچھ مرید ہوں کے نہیں نہیں وہ امام اہل سنت ہیں چاہے کوئی بھی ہو کوئی بھی سننی ہونا چاہیے چاہے وہ قادری ہو نمید امڈی ہو جشنی ہو یہ کوئی بھی ہو آآ آنا حضرت امام اہل سنت امائیوان چار چار سو پانچ پانچ سو فتاوے آتے ہیں اور حضرت مفتی آدم کا کام یہ ہوتا ہے کہ آل حضرت فرماتے ہیں کہ مصطفیٰ اللہ وہ کتاب نکالو یہ کتاب نکالو موٹیشن کے لیے اور حوارہ دینے کے لیے یہ ریفرنس کے لیے ساری کتابیں صبح سے شام تک حضرت کا کام تک کتاب نکالنا اور کتاب کو آپ ہی دیکھے رکھنا اور یہ معمولی کام نہیں ہے دس بارہ سان کا لڑتا ہو میرے دوستو تیرہ سار کا اور صبح سے لے کر کے شام تک اور پھر رات کو ہر وقت وہ کتاب آل حضرت چار پائی پر بیٹھتے اور وہ کتاب نکلتے نکلتے ادھر آ جاتے ہو پھر وہ کتاب بند کی جاتی اور پھر نکالی جاتی اور رات میں یہی کام یہ میرے دوستو حضور وقت آدم کا کام اور آل حضرت کی خدمت میں فتوہ دیکھنا میرے دوستو سب سے آسان کام حواظ کہنا میں آپ کو بتاتا ہوں اور اس سے زیادہ مشکل ہے کتابوں کا پڑھانا وہ اس سے زیادہ مشکل ہے اور کتابوں کے پڑھانے سے زیادہ مشکل ہے فتوہ دیکھنا یہ بڑا مشکل کام ہے جب تک کتابوں پر نظر نہ ہو جب تک فتوے کی کتابوں پر کنٹرول نہ ہو بات بدی نہیں اب ناؤں پر حضور مفتی آدمِ عالمِ اسلام رحمت اللہ تعالیٰ اپنے والدِ ماجد کی خدمت میں بیٹھتے 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 میرے دوستو پھر کیا ہوا کہ ایک مفتی مفتی آدم کی بارگاہ میں آل حضرت کی بارگاہ میں ان کا شہدادہ جب بیٹھا تو وہ بھی مفتی ہوئے صحبت کا اثر آپ جانتے ہیں جو ہوتا ہے خود فرماتے ہیں کہ میں نے پڑھا نہیں ہے حضرت مفتی آدم رحمت اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ میں نے زیادہ پڑھا نہیں ہے لیکن میں نے گناہ زیادہ ہے یعنی صحبت میں نے زیادہ حاصل کی ہے پڑھنے کا تو موقعی وہاں تو حضرت کی خدمت میں مصطفیہ میاں یہ لاؤ مصطفیہ میاں یہ لاؤ اور یہ کتاب لاؤ اور یہ کتاب لاؤ اور یہ کتاب لاؤ اور صبح سے شام ترکاہی ہے یاد رکھو صحبت میں میرے دوستوں بات بن جایا کرتی اللہ تعالیٰ حضرت مفتی آدم رحمت اللہ تعالیٰ بریلی شریف میں اب یہی صحبت میں بیٹھنے سے نتیجہ کا نکلا یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اور نتیجہ یہ نکلا کہ حضرت مفتی آدم رحمت اللہ تعالیٰ کی صورت اور صیرت یہ آلہ حضرت سے ملتی جنگی تھی کوئی صورت کو دیکھتا تو آلہ حضرت کی یاد آتی عام کی جو چال تھی واقع واقع تو یہ واقع اس طرح سے تھا کہ بلکل آلہ حضرت کی تھا اور مریدوں کی بات میں آپ کو بتاؤں سارہ بمبی ان کا مرید جدر چلے جائیں مرید کاتھی آوار پہنچائیں جو سارے کا کاتھی آوار اور بندر اور کاتھی آوار جاؤ جائیں مرید سارے جائیں مرید ہم کا مرید اور پھر میرے عزیز و میرے دوست کو شریعت کی اکتباہ کا عالم اللہ تعالی ہم سب کو شریعت کی اکتباہ کی توفیق خطا کرنا اللہ پر اکمہ ایک مرتبہ میں نے حضرت سے پوچھا کہ حضرت یہ بتائیے کہ آپ کو نہ میں کتاب پڑھتے دیکھتا ہوں نہ کتاب کا مطالعہ کرتے دیکھتا ہوں کہ یہ فترہ آپ کیسے تحرین فرماتے ہیں تو ارشاد فرمایا کہ خوشتر بات یہ ہے کہ یہ سب آلہ حضرت کا فیض ہے ایسا کبھی اپنی تاریخ کے متعلق کچھ نہیں بڑے بڑے اچھا اور پھر آپ کی خدمت میں اور مدرس میں ایک بات میں آپ کو بتاؤں جو میں نے کہنی دیکھی وہ بات یہ ہے کہ مرید لوگ ہوتے ہیں اب مریدوں کے اندر عالم بھی ہوتے ہیں جاہل بھی سبھی لوگ ہوتے ہیں حضرت مفتی آدم کی خدمت میں جب میں حاضر تھا تو میں یہ دیکھتا کہ کن کے مرید جتنے عالم ہیں ان کی خدمت میں حاضر ہونے والے عوام جو ہیں وہ کب ہو جائے عوام بھی مرید ہیں لیکن جب ان کی خدمت میں دیکھو تو جتنے علماء سارے کے سارے جسے دیکھو وہ حضرت سے مرید ہوا ہے جس آدم کو دیکھو جس شایر کو دیکھو اس کی وجہ کیا دیکھو اس کی وجہ حضرت کا تقوی تقوی اور علم پر کٹ رہو جو کچھ پہاک اور انہوں نے کر کے دیکھا دیا اگرہ ہو اس پر میں نائنٹین فیفٹین فور میں لائنپور پیسر آباب اپنے استاد محترم شیخ الحدیث محدث آدم پاکستان رحمت اللہ تعالی نے کی خدمت سے حضرت کی خدمت میں پہنچا برے گی شریف مدھر اسلام کا درسہ ہو رہا تھا رات کو بیان تھا ایک بہت بڑے عالم جو اپنے شاگردوں کو لیے ہوئے ان کے شاگرد کی بھی دستار بندی تھی اور ان کو بھی سچ فکر دیا جانے والا تھا ان تشریف فرما کے انہوں نے تقریب دی حضرت بھی وہیں بیٹھے ہوئے تقریر میں ان کی زمان سے ایک جملہ نکل گیا اور وہ جملہ یہ تھا کہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی جو مسلمان ہے حضرت اللہ صحابی رسول لیکن وہ جو عالم دین اس کو عالم دین تھے مگر ان کی زمان سے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی کے مطالب ایسا جملہ نکل گیا جس سینٹنس میں بے عدوی کی بو آتے تھا حضرت مبتی آدم یوں میٹھے ہوئے جیسے ہی وہ جملہ نکلا تو آپ نے سر اٹھا تھا مولانا توبہ کیجئے آجائے کوئی آدمی کسی مولپی سے گئے تو توبہ کرو اللہ اکبر وہ اس کی خیر نہیں ہوگی ہے اللہ اکبر مولانا توبہ کیجئے آپ نے صحابی کی شاد میں بھئی بھو تو کفر کی حالت پر جو گشتھا وہ تھا لیکن وہ تو صحابی ہیں انہوں نے جانا وہی پا فوراں انہوں نے کہا میرے حضرت فرما رہے ہیں میں توبہ کرتا ہوں کہ صحابی رسول کی شاد میں میرے جمعوں سے جو جملہ نکلا وہ صحیح نہیں تھا اور میں بتاؤں حضرت کے اندر بات کیا تھی سنبھل کا جنسہ ہلاو کی تابات میں لوگ موجود اور سنبھل کے جنسے میں ہندوستان کا بہت بہت بڑے شیخ سلطنت اور سلسلِ حالیہ قادریہ شتیہ اشرفیہ کا شہنشاہ منبر پر جلبا فرما حضور غوث پاک کی اولاد بہت بڑی شاہ سارے ونما ان کے آگے پیچھے بیٹھے ہوئے اور حضرت مختی آزم کی وہیں وہ بدل ہیں اس میں کوئشن حضور کی تھے وہ تقریر کرتے کرتے آپ جانتے جب آدمی بولتا ہے تو زبان ایدھر سے اُدھر رہی ہو تقریر کرتے کرتے ایک جملہ ایسا نکر گیا ان کی زبان مبارک سے جو بداہر شریعت کے خلاف تھا اب اتنے بڑے شیخ کو اتنے بڑے عادم کو بتاؤں کون آدمی وہاں کون کیا کہہ سکتا اس کو بتا گی نہیں چلا حضرت مفتی آزم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے گردن اٹھائی اور فرمایا کہ حضرت یہ جملہ شریعت کے خلاف ہے بس انہیں یہ سننا تھا کہ کب کب ایک تاریخ ہو گئے ان کے سروں مرید آگے پیچھے بیٹھوں گے سارے ہانے فاران انہوں نے کہا کہ